اگر آپ کا بڑا گیزر لیکج کر گیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی رپیرنگ کا کیا خرچائے گا یا آپ چاہتے ہیں اولڈ گیزر ہم دے کے نیا گیزر ہنسل کر لیں پچیس گیلن کا پینتیس گیلن کا یا پچاس گیلن کا اس کا کیا خرچائے گا اولڈ گیزر ہمارا کتنے پرائز میں سیل ہوگا یہ آج ہم بات کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دینا ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لنا تاکہ اسی طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس گیزر کو ہم شاہ پہ لے جا کے اوبن کریں گے گیزر والی شاہ پہ وہ تین کوالٹی کے گیزر ہوتے ہیں تین سائز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو سبسکرائز بتاؤں گا اس گیزر کا نیچے والا حصہ لیکج کر گیا ہوا ہے برنل آن نہیں ہو رہا ہے پائلیٹ آن ہے برنل اس لیے آن نہیں ہو رہا ہے جو نیچے برنل ہے اس کے اندر پانی چلا گیا ہوا ہے اور گیس نہیں کر رہی ہے لیکن آگ نہیں پکڑ رہا کیونکہ یہ تینکی کا نیچے والا حصہ اس کا لیکج ہے اور یہ ضروری بات نہیں ہوتی تینکی کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ ہی لیکج کرتا ہے تینکی کی اوپر والا جو تیع ہوتی ہے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی لیکج کر جاتا ہے اگر وہ لیکج کر جائے تو پھر آپ نے اس کی رپیرنگ نہیں کروانی اگر آپ اس کی رپیرنگ کرواتے ہیں تو پھر خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک سال یا دو سال یہ ٹینکی یوز ہوگی اور یہ پھر لیکی کر جائے گی اگر آپ اولڈ گیزر کوئی ٹینکی تبدیل کروالاتیں اندر سے تو یہ بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اسے کبار میں دے دیں اس گیزر کو ہم نے اوپن کیا یہ ٹینکی اندر سے باہر نکال لی تو یہ اوپر سے بھی لیکی تھی نیچے سے بھی لیکی تھی اب اسے ایک دو جگہ ہم نے کبار میں سات ہزار پیمے سیل کر دی ہے اگر پینتیسی گیلن کا ہوگا تو آپ زیادہ پرائز میں سیل کر سکتے ہیں وہ سیل کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ پچیس گیلن کا گیزر ہمیں پنتالی ہزار پیمے ملے گا اور ملا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ساتھ والا سینٹر والا ہے پینتیس گیلن کا ہے اور لیف سیڈ والا پچاس گیلن کا ہے پنتالی ہزار پیمے پچوینجہ ہزار پیمے اور پینٹ ہزار پیمے یہ آپ کو گیزر ملے گا اور اگر آپ اولڈ گیزر کو سیل کر لیتے ہیں اس کا تھرمو سٹیٹ آپ نے اتار دینا ہے پانچ ہزار آپ کا وہ بچ جائے گا سات ہزار میں آپ نے اولڈ گیزر بھی سیل کر دینا ہے تقریب بارہ سے تیرہ ہزار رپے آپ سے ہو جائے گا اور باقی پیسے آپ نے اس میں ڈال کے نیا گیزر انسٹال کر دینا ہے یہ ہی اس کا خرچہ تھا باقی آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینک جو ربا جنگ اللہ حافظ